اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے دو حصے ہیں ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید دونوں کا حکم دیا ہے سورة الحجر میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو تسبیح کرو وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں سورة النصر میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے یقیناً وہ بڑا تعویٰ قبول کرنے والا ہے سورة الواقعہ میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سورة الاعلا میں آتا ہے سَبِّحْسْمَ رَبِّكَ الْأَحْلَى یعنی باقاعدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے ایک اور جگہ آتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اے ایمان بالو اللہ کو بکسرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّي انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ایک ایک ذرہ الیکٹرونز اور پروٹرونز بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے اور اہلِ ایمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں پھر ہم تسبیح کیوں نہ کریں کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہیں کس وجہ سے ہم تسبیح میں کتاہی کرتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارد ومن فیہن ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو بھی ان میں ہیں پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے پرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اور حاملین عرش اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں اللذین يحملون العرش ومن حولہ يسبحون بحمد ربهم کیا زبردست کام ہے ان کا جن کو سب سے عالی ترین ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرش الہی کو اٹھا کے رکھیں وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کریں گے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکا باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی دن کے آغاز پر بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح